بارہ بندے غزبہ اہد میں حضور کے ساتھ رہ گئے تھے سات سو میں سے غزبہ اہد کے اندر ان میں سے ایک عزت زبیر بھی تھے اور یہ تلوار کمال کی چلاتے تھے اکیلے میدان جنگ میں آگے چل جاتے تھے بخاری میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ایم نے زبیر کہتا ہے کہ میرے باپ کے دو شانوں کے دنویان اتنا بڑا زخم تھا جو ہیلہ پہ ہو گیا تھا لیکن پھر بھی گڑا پڑا ہوا تھا میں پورا ہاتھ اس میں داخل کر لیتا تھا اور وہ زخم ان کو عہد کے موقع پہ لگا تھا اور پھر جنگ اسی حدیث میں بخاری کے آتا ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر لوگ یعنی لیڈر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو حضور زبیر بھی ایک سکارڈ کو لیڈ کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا حضرت آپ آگے جائیں انہوں نے کہا جب میں آگے جاؤں گا تو میرے ساتھ کوئی نہیں آگے جا سکے وہ اکیلے گھوڑے کو انہوں نے جو ہے وہ ایڈی لگائی اور رومن امپائر کی یعنی فوج کے اندر گھوز گئے اور کوئی بھی ان سے لٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا اتنی بہادری تھی ان کے اندر لیکن جنگ جمل میں حضرت علی کے مقابلے پر آگے اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا حضرت حسن بن علی نے بتایا مولا علی سے کہ بھئی حضرت زبیر آئے ہیں تو حضرت علی نے کہا کہ رکھو میں خود چاہتا ہوں گے کہا زبیر یاد ہے وہ دن جب نبی علیہ السلام تم مجھ سے بڑا پیار کر رہے تھے پوپی ذات تھے نا نبی علیہ السلام کی پوپی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام تو حضور نے تم سے ایک بات کہی تھی کہ تم علی سے اتنی محبت کرتے ہو ایک دن آئے گا کہ تم تلوار لے کے علی کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے تو تم نے کیا کہا تھا کہ یہ رسول اللہ میں علی کے خلاف کھڑا ہوں گا فرمایا ہاں تم اسمک ظالم ہو گئے تو حضرت زبیر جو ہیں وہ ان پر غشی تاری ہو گئی گھوڑے کو یعنی وہ حضرت علی کا پھر سامنا بھی نہیں کر سکے مدان جنگ سے واپس چلے گئے تو بعد میں حضرت علی کے فوجیوں میں سے ایک بندے نے جا کے پیچھے ان کو دھوکے سے قتل کر کے تو لا کے تو سر حضرت علی کے سامنے رکھا تو حضرت علی نے کہا کہ زبیر کے قاتل کو میں دوزہ کی بشارہ دیتا ہوں کیونکہ زبیر جنتی تھا تو وہ شخص پھر حضرت علی سے نراض ہو گیا کہ ہم نے تیری ان کا میں نے تجھے حکم دیا تھا جب میں نے ان کو جانے دیا ہے تو نے یہ کام کیوں کیا تو وہ پھر خارجی ہو گیا اور یعنی یہ وہ محبت تھی وہ جہاں محبت تھی وہ نظر آتی تھی ظاہر ہے کہ ایک بندے کی ایک گلتی سے اس کی پوری زندگی زیرو سے ملٹیپلائی نہیں ہو جاتی ہے جس نے اتنا کچھ دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیا ہو کبھی نہیں ہو سکتا ایسا حضرت علی کو بھی اس بات کا پتہ تھا بارال یعنی اللہ تعالی ان سے راضی ہو اس لئے نبی علیہ السلام کی صدیث یعنی وہ حضرت علی کے اس کول کو حضرت علی فٹ کیا کرتے تھے حضرت زبیر طلحہ اور حضرت عثمان بن افان پہ رضی اللہ تعالی تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنی یعنی مشکل وقت حضرت علی نے اپنی خلافت میں دیکھا ہے اس حوالے سے یعنی مصنف ابن ابی شعبہ میں آپ کے مخالفین کی لاشیں بھی ہیں ان پہ بھی حضرت علی گریہ کر رہے ہیں ایک ایک کی لاش اٹھا کے اس کو صاف کر رہے ہیں حضرت طلحہ کا بیٹا تھا محمد بن طلحہ اس کی لاش دیکھی تو رو پڑے حالانکہ وہ مخالفت میں لڑنے آیا تھا پھر حضرت حسن سے کہا پاکاش میں جنگ جمل سے بیس سال پہلی مر گیا ہوتا میں یہ دن نہ دیکھا ایک ایسا شخص جس نے آٹھ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا جس نے اسلام کو زیرو سے تین بریازموں میں پھیلتے ہوئے دیکھا اور اب اس کو بڑھاتے میں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ اس کے سامنے اسلام کا شرازہ بکھر رہے ہیں کہ مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں ایک ایک جنگ میں آٹھ اٹھ دس دس ہزار لوگ جن میں مرنے والے صحابہ ہیں حضور کی تربی تیافتہ جو ایک آواز کے اوپر حضور کی لبائی کہنے والے تھے شیر و شکر تھے آپس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسی لئے حضرت علی جو ہیں وہ یعنی کوفے میں شہر سے بہر آپ کو پتہ ہے کونیں ہوا کرتے تھے اکیلے جا کے کونیں پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ اللہ اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا کوشش کرتے ہیں انڈ ریزرڈ یہ ہے کہ وہ خلافت کا نظام اسی لئے مصنف ابن مشہبہ میں آتا ہے کہ آپ نے فجر اور شاہ کی نمازوں میں کنوت نازلہ پڑی اللہم علی کا بی معاویت و اشعائی اے اللہ معاویہ اس کے شیعہ کو برباد کر علی اور اس کے شیعہ اس کے عبر بن آس اور اس کے شیعہ کو عباسلمی اور اس کے شیعہ کو قیس اور اس کے شیعہ کو برباد کر باقی احادیث میں آپ علیہ السلام نے جو بشارت کر دی تھی مصنی سائی القبرہ کے اندر حدیث موجود ہے حاکم کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے ایک دن فرمایا تھا اے علی اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم آت کی اونٹنی کو قتل کیا اور اس کے بعد عذاب آ گیا میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کے خون سے تیری داڑی کو رنگ دے گا اور وہی ہوا ہے اور اس کے بعد پھر دیکھیں امت ایک جگہ جمع نہیں ہوئی ہے حضرت علی ایک آخری کوشش تھے اور جن لوگوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا پھر ان کو دنیا میں اس کا خیمیازہ بھگتنا پڑا ہے عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں نہ کی تو صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں عبداللہ بن عمر کو آل امیہ نہیں قتل کروایا حجاج بن یوسف نے زہر علود نیزہ مروا دیا اور حاکم کے اندر مجموع زوایت کے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر آخری عمر میں کہا کرتے تھے کاش میں اس وقت علی کا ساتھ دیتا اور یہ خلافت کا نظام تو بچ جاتا کیونکہ کئی لوگ بیچ میں نیوٹرل ہو گئے تھے جو پھر ساتھ نہیں دیا تو اس کی ورہ سے پھر حضرت علی کہ چونکہ اب پاس اتنی مین پاور نہیں تھی کہ اس سسٹم کو سمال سکتے باہر پھر وہ شہید ہو گئے اور پھر معاملات آگئے خیر